یحییٰ بن سعید نے بیان کیا انہیں حافظ بن عبیداللہ بن انس بن مالک نے خبر دی اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مسجد نبی کی چھت خجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے تشریف لاتے تو آپ ان میں سے ایک تنے کے پاس کھڑے ہو جاتے لیکن جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر تشریف لائے پھر ہم نے اس تنے سے اس طرح رونے کی آواز سنی جیسے بوقت ولادت اونٹنی کی آواز ہوتی ہے آخر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب آ کر اس پر ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہوا صحیح بخاری حدیث 3585